عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بی این این نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل اور امید ہے آپ کو ہماری ماضی کی طرح اس ویڈیو پر بھی آپ کو بہت سی رائے ملے گی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ خاص کر موٹر سائیکل میکینک ٹریکٹر ورکشاپ کار ورکشاپ اور دیگر جو میکینکل کام سے وابستہ لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موٹر کار اور موٹر سائیکل کے میکینک جو ہوتے ہیں وہ جب بھی ٹیوننگ کا کام کرتے ہیں تو ان کے پاس جو پرانا یوزیڈ موبلائل جسے ہم اپنا یعنی کہ ٹیوننگ جب بھی کرواتے ہیں اس کے اندر ہم موبلائل ڈلواتے ہیں اور جو نیا موبلائل ہوتا ہے وہ ہماری موٹر سائیکل میں ڈال دیا جاتا ہے اور پرانا موبلائل جو ہے وہ دکاندار حضرات اپنے پاس رکھتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے دیکھا جائے تو وہ لوگ پرانا موبلائل تھا جو وہ اسے ضائع کر دیتے تھے اسے کسی استعمال میں نہیں لیا جاتا تھا تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اسی ٹاپک پہ ہے اور یہ موبلائل جو ہے جو پرانا موبلائل ہے جسے آپ ضائع کرتے ہیں اسے آپ ضائع بلکل مت کیا کریں اور اس کا جو سٹاک ہے وہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھا کریں ہمارے جو ہیں زلہ بہابل نگر سطح کے جو بھی لوگ ہیں جو بھی دوست احباب میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خاص کر موٹر مکینک ہیں جو وہ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنا پرانا موبلائل ضائع مت کیجئے اور اسے محفوظ رکھا کریں کیونکہ اس کا جو موبلائل ہے وہ ریکلیم ہو کر واپس آتا ہے اور اس میں کافی قسم کی کوالٹیز بنتی ہیں اور یہ اچھے داموں میں فروخت ہوتا ہے آج کا ہمارا جو موبلائل کا ریٹ ہے چونکہ مارکیٹ اپ ڈاؤن اس میں ہوتی رہتی ہے آج سے کچھ روز قبل ہم نے یہ موبلائل جو ہے وہ ایک سو چالیس سے پچاس رپے فی لیٹر مارکیٹ سے ریکاور کیا تھا لیکن آج کی جو مارکیٹ ہے وہ لو ہے اور آج کا جو ریٹ ہے موبلائل کا پرانے موبلائل کا جو موٹر میکینکوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس کا ریٹ ایک سو دس رپے فی لیٹر ہے اگر آپ کے پاس موبلائل موجود ہے اور آپ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن سے آپ ہمارا موبائل نمبر اٹھا کر ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمائندہ ہمارا جو بھی بندہ آپ کے علاقہ میں وزٹ کر رہا ہوگا وہ آپ کے پاس فوری پہنچے گا اور آپ کا موبلائل جو ہے وہ اسی وقت پیمائش کرنے کے بعد فوری آپ کو پیمٹ ادا کرے گا اور آپ کا موبلائل آپ کے عامدن کا ذریعہ بن سکتا ہے